ایوی لگدہ جناب یودی جنرل الگے ہے استان کو توڑنے والے امران خان کے پجاریوں اور فتنوں نے وہ کام کیا ہے جس سے ہمارے سر ان شدہ کے سامنے پوری قوم کے سر شرم سے جھگ گئے ہیں جناب اگر ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا تو سپریم کورٹ کو کیسے پتا تھا کہ آج کی راست یہ صرف ادھر ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جس طرح انہوں نے ہمارے شدہ کے جو مجسمے تھے ان کو توڑا جس طرح انہوں نے ہمارے میعالی میں اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیں جس طرح ہمارے وہ جہاز جناب سپیکر جن کو آج تک انڈیا گرہ نہیں سکا جن کو آج تک انڈیا فائر نہیں کر سکا ان کمبختوں نے ان بولک دشمنوں نے ان غداروں نے آج تک انڈیا فائر نہیں کر سکا ان کمبختوں نے ان بولک دشمنوں نے ان غداروں نے یہ جو سرائیل کے ایجنٹ ہیں یہ جو یہدی ہیں انہوں نے ان اتیاروں کو بھی جناب سپیکر آگ لگا دی میاں علی میں جو ہمارے عربوں ڈالر کے ساتھ سے ہیں ان جہازوں کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی انہوں نے ریڈیو سٹیشن پشاور کو آگ لگا دی انہوں نے وہ کچھ کر دیا جو آج تک جناب سپیکر انڈیا نہیں کر سکا جو آج تک طالبان نہیں کر سکے اس انتشار اور فتنے درستان کو توڑنے والے امران خان کے پجاریوں اور فتنوں نے وہ کام کیا ہے جس سے ہمارے سر ان شہدہ کے سامنے پوری قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں اور جناب سپیکر آج ہم یہ پورا ہاؤس میرے سے حکومت بھلے بھی اس بات پہ اگری کریں گے کہ یہ پورا ہاؤس آج شرمندہ ہے پوری قوم شرمندہ ہے کہ ہمارے ان شہدہ جن کی وجہ سے آج ہم ازادی کی سانسے لے رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم آج دنیا کے خطے میں پاکستان مجود ہے دنیا کے نقشے پر انہوں نے ان کی جو بے حرمتی کی ہے جناب سپیکر اس شخص کو تو سرعام فانسی دینی چاہیے تھی لیکن عدالتوں نے تو جناب سپیکر جو ذرفکار علی بھٹو کو نہیں کہا جو محترمہ بینظیر بھٹو کو نہیں کہا جو نواز شریف کو نہیں کہا اس کو تو جناب ہمارے عدالتیں جس طرح یہ ان کا دماد ہے جس طرح یہ ان کا دماد ہے اس طرح ان کو کہا جاتا ہے جناب ویلکم جناب ہمیں آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی جناب اگر اس یودی جینڈ کو دیکھ کے ان عدالتوں کو بڑی خوشی ہونی ہے تو پھر جناب یہ عدالتیں چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی کے یہ بھی کسی جگہ سے میرے علکے میں سیڈ خالی پڑی ہے وہاں پہ آکے یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ لیں اور اپنی ان کی اور ان کے خاندانوں کی اور ان کے بچوں کی اور ان کی خاص طور پر ان کی بیٹیوں کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ محبت ہے اپنی وہ محبت پوری کر لیں اور پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں اور ان ججوں کو آنے کا موقع دیں جو ایک غریب آدمی کو انصاف دے سکے جو اس ملک میں آئین کی بلہ دستی کر سکے جو اس ملک میں انصاف لوگوں کو دے سکے یہ جو یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے چالیس سال میں نہیں سنا خواجہ صاحب آپ گواہ ہوں گے کبھی رمان میں بھی کسی کو زمانت ملی ہے چالیس سال میں آپ نے کبھی سنا ہے کوئی دالت کا ثبوت نہیں ہے لیکن جناب رمان کے درڑلے کو اس یودی ایجنٹ کو بلا کے جناب اس کو بڑے عزت اور ترام کے ساتھ پلیس ریسٹر اس میں بھیجا گیا کہ جس سے مرضی ملو اور وہاں پہ جناب سپیکر ظلم دیکھیں کہ وہاں پہ سپریم کورٹ کی طرف سے پلیس لائن کے جو انچار تھے ان کو فون گیا یہ سپریم کورٹ کاڑ رہا ہے یہ لادلہ آج رات ادھر ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جناب اگر ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا تو سپریم کورٹ کو کیسے پتا تھا کہ آج کی رات یہ صرف ادھر ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو جناب سپیکر میں ان جودی جنٹوں امران خان فتنے انتشار جس نے وہ کام کر دیا ہے جو آج تک ہمارے دشمن نہیں کر سکے میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں اور مطالبہ کہ امران خان اور اس کے ہواریوں نے جنہوں نے ہماری افواج پاکستان کے خلاف یہ سازش کی ہے ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمت ایوی لگتا جناب یودی جنٹرل الگے ہے تو جناب سپیکر اس ملک دشمن کو اگر لگام نہ ڈالی گئی تو آج میری یہ بات رکارڈ پر آگئی ہے لکھ لیں کہ یہ پاکستان کو توڑنے کے لیے جو کچھ ہو سکا یہ کرے گا یہ کم ہی نہیں کرے گا تو اپنے شہدہ کے لیے اپنے پاک فوج کے ساتھ زاری یکجیتی کے لیے پاکستان کے ساتھ زاری یکجیتی کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ علامتی طور پر یا تو دس منٹ کے لیے ہاؤس کو اڑجرن کریں یا دس منٹ کے لیے جناب سپیکر لگاتار قومی ترانہ بجائیں اور ان بغیرتوں کے اندر جو پاکستان کی خلاف دشمنی ہیں وہ ان کے دلوں سے نکلے اور یہ پاکستان کے موبے وطن بنے بہت مہربانی بہت شکریہ